نون لیگ کے لیے اچھی خبر اس ساگدار کو سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی الیکشن ٹرائیبیونل نے سابق وزیر کی اپیل پر فیصلہ سنا دیا جب قصور کی زینب چلائی پھر ہر دل رویا ہر آنگ بھرائی قوم کو دہلا دینے والے واقعے کا کچھ دیر میں فیصلہ کوٹ لکپت جیل میں عدالت زینب قتل کیس کا محکوظ فیصلہ سنائے گی والد نے ملزم کو سمتصار والدہ کا بھی سخت سزا کا مطالبہ سپریم پورٹ کراچی ریجسٹری میں اہم کیسز کی سمات شارک جتوئی اور شرجیل میمن کی جیل سے اسپتال منتقلی پر رپورٹ عدالت میں پیش شارک جتوئی واپس جیل منتقل شرجیل انا میمن کا عدالتی حکم پر جناسپتال میں علاج جاری سپریم پورٹ ریجسٹری میں صاف پانی کیس کی بھی سمات چیف جسٹس بولے معاملات میں زیادہ مداخلت نہیں کریں گے سندھ حکومت خود بہتری لائے آصف حیدر کو سربراہ پابلک ہیلڈ ڈپارٹمنٹ تائیونات کرنے کا حکم سمات دو ہفتے کے لیے ملتوی زمنی لیکشن میں فتح پر یومِ تشکر نون لیگ آج لودھرہ میں سیاسی میدان لگائے گی جلسے کی تیاریاں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز خطاب کریں گے دیرہ غازی کان میں سیکیورٹی فورسز کی ملک دشمنوں کے خلاف کاروائی کشوبہ کے علاقے میں آپریشن تین دہشت گرد مارے گئے کراچی میں ایک اور مبینہ ماورہ عدالت قتل کا ڈروپ سین پولس مقابلے میں ہلاک ملزم موسیٰ خان منشیات فروش نکلا موسیٰ خان اور خاندان کے خلاف شہر کے مختلف خانوں میں نواز سے زائد مقدمات درج خیبر پکتونخوا کے کانٹریکٹ اسادسہ کے لیے اچھی قبر سبائی حکومت نے دو ہزار تیرہ میں بھرتی ہونے والے سین تیس ہزار اسادسہ کو مستقل کر دیا مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں این اکوالا جن کے زکوٹا نہ رہے منالہ ہوری سرسٹھ برس کی عمر میں انتقال کر گئے بچوں کے پسندیدہ اداکار میوسپتال میں زیرے علاج تھے پی ایس ایل 3 کا کاؤں ڈاؤن باقی رہ گئے صرف چار دن ٹی میں دوبائی پہنچنا شروع ملتان سلطانس کے کپتان شویب ملے کو باقی کپتانوں پر ہر لحاظ سے بڑھتری اور چولستان میں جیپ ریلی ملے کا دوسرا دن سٹاک کیٹیگری میں ساتھ گاڑیاں مقابلے میں شریک کراچی ملتان لاہور سے تین خواتین ڈرائیور بھی شامل